اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں خیر و حافیت سے ہوں اور محفوظ ہوں ہر جگہ جہاں بھی ہوں خیر و حافیت والا معاملہ ہو تو اگر آپ لوگ کے چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا اور اگر آپ میری سبسکرائب ہے نا تو بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور بلک جیسا بھی لگیا آپ لوگ کو نا تو ریویوز آپ نے ضرور شیئر کیا کریں اچھا خیر یہاں پہ نا میں ہزبن کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں میں باہر گئی تھی تو واپسی میں نا بچوں کے سکول کی آف ٹائمنگ ہو گئی تھی تو پھر ہزبن نے کہا کہ تم بچوں کو لے کے نا اوپر چلی جاؤ بھوک ایسی کے خاص لگنی رہی کیونکہ ہم لوگ ناشتہ کر کے ہی نکلے تھے تو بس پھر بچوں کو لے کے میں اوپر آ گئی تھی اور ان کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے نا میں اٹھکھیلیاں کر دی تھی یہ میڈم جو ہے وہ آج اپنے سکاف کی پن گھما کے آئیں ہیں تو ان کی تیچر نے جو ہے نا ان کا سکاف تہہ کر کے ان کے بیگ میں ہی رکھ دیا بس ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں کھانا تو میں نے صبح میں نے دال جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھ دی تھی کیونکہ ایسی نے کہا کہ اگر دوپہر میں آفس میں کھانا چاہیے ہو نا تو دال بنا لو تاکہ وزار سے نہ منگانا پڑے لیکن پھر اس کے بعد ان کو اور ان کے آفس کے سارے لوگوں کو نا کہیں کام سے جانا پڑا تو پھر یہ کہ کھانا تو انہوں نے نہیں منگایا لیکن میں نے پھر بھی دال کو جو ہے وہ مکمل کر لیا تاکہ دال جو ہے وہ بچی مقصد یہ کہ ہم گھر کے لیے کام آجائے گی اور جو بچ جائے گی نا تو اس کے لیے میں پھر پراتے بنا لیتی ہوں میری عادت ہے کہ دالنا میں بیسے بھی زیادہ ہی بناتی ہوں خیر یہ تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ کہ میں بیسے بھی تھوڑی سی زیادہ بناتی ہوں تاکہ پھر اگلے دن جو ہے نا وہ ہماری پراتے بن کے وہ بہت مزی سے کبھی فروٹ چاٹ کے ساتھ یا کبھی دری رائتے کے ساتھ جو ہے نا میں اس طریقے سے دال کا جو بیٹر ہے نا وہ پراتے کے ساتھ پھر اس طرح یوٹلائز ہو جاتا ہے اچھا کچھ سین اس طرح سے ہوا کہ بچوں کو لا کے آنے کے بعد بچے اپنا یونیفارم پہنے پہنے ہی سالس ہو گئے دونوں کے دونوں اور تیسرے بھی جو ہیں وہ بھی توریسی غشی میں ہو گئے تو میں نے سوچا کہ میں رماس پڑھ کے جانا میں کھانے کو مکمل کر لیتی ہوں اچھا میں نے اس دفعہ دال عبالنے میں ایک اپنے ہی طور پر میں نے ٹپ پر استعمال کری جب ہم دال عبالنے رکھتے ہیں صرف پانی کے ساتھ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہیں نا وہ سفید سے جھاک سے آ جاتے ہیں اور بھرے ہم کتنا بھی ساف ستھر پانی رکھتے ہیں لیکن یہ کہ وہ جھاک سے آ جاتے ہیں تو اس دفعہ میں نے کیا کیا دال عبالتے میں نا میں نے ایک چھوٹا سا دارچینی کا ٹکڑا ڈال دیا تو وہ جو گندے جھاک سے جو بن جاتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں بنے اور بلکل ساف ستھری تھی دال وہ عبال کے ماشاءاللہ بلکل تیار ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس میں مسائل جات سارے شامل کر دیئے لائل مرچے میں نے اس سچ نہیں شامل کریں کیونکہ مجھے لائل مرچے اتنی زیادہ پسند نہیں آتی دال جو نا بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور مجھ سے پھر کھایا نہیں جاتا مرچے والا تو میں نے بس اس میں جو نا حلکا سا چار مسائلہ ڈال کے نمک اور دھنیا پاورڈر حلدی جو نا میں نے اُبلتے میں ہی ڈال دی تھی تاکہ اور بھی حلدی سے بھی جو نا وہ جھاگ نہیں بنتے حلدی اور دارچی میں دونوں چیزیں جو نا میں نے اُبلتے میں سٹارٹ میں ہی ڈال دی تھی بس اب چکن کیوب ڈالوں گی اور اس کو جو نا صحیح سے گلنے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی یہ والا اس کمپنی کا چکن سٹاک کے کمپنی کا جو نا میں چکن کیوب یوز کر لیتی ہوں یہ بہت ماشاءاللہ جائے نا مقتد یہ کہ اتنا مہنگا نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ بہت مزدیکہ ہے یہ بھی نا کنور کے مقابلے میں ہی کنور سے زیادہ ہی سمجھ لیں کہ یہ مزدیکہ ہے بہت اچھا سا کانے میں ٹیسٹ آ جاتا ہے ویسے تو میں آدھی کیوب کٹ کے ڈالتی ہوں لیکن یہ کہ فیلحال ڈال میری زیادہ تھی اس وجہ سے جو ہے نا میں نے چکن کیوب زیادہ ڈال دیا اور ہوئی غلطی میرے سے یہ ہے کہ میں نے چکن کیوب تو زیادہ ڈالنا ہی تھا تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے دال میں نمک بجائے ایک چمچہ ڈالنے کے نا میں نے دو چمچے نمک ڈال دی تو نمک جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا رات کو جب ہم نے دال چامل کھائے نا تو نمک اس میں زیادہ ہو گیا تھا تو حضرت نے یہی کھا کے ابھی فیلال تو بھوک ہے بھوک میں تو سب کچھ کھائی لیا جاتا ہے لیکن نیکس ڈی بس یہی کرنا کہ اس کے پر آٹھے بنا لینا میں نے کہا یہ تو خیر کہنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آٹھے میں اب نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی گی ماشاءاللہ صحیح اچھا خاصا نمک جو ہے نا وہ ہو گیا تھا کہ آٹھے میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی گی اچھا پھر ہم لوگوں نے رات مقصد یہ کہ بچوں کو کھانا مانے سے پہلے کیونکہ آج جو ہے نا رات کو ہزبن کو آتے آتے ڈیوڑی بھیجیا تھا کیونکہ ان کے نا ان کے کوئی کزن ہے بچہ جو ہے نا کزن ہے وہ ہسپٹالائز جائے تو وہ اس کے وزٹ پہ گئے تھے خیر خیر کیلے گئے تھے اپنے مامو کی طرف نا تو اس وجہ سے وہ آتے آتے اور زیادہ لیٹ ہو گئے تھے میں نے سوچا کہ میں اپنے کام جائنہ نمٹالے تھی ہوں بچوں نے دل چاوال تو نہیں کھانا میں نے چاوال ان سے پھر بھی میں نے پوچھ لیے تھے تو بچوں نے رات میں تھوڑے سے چاوال کھا لیے تھے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا میں نے مغرب پڑ کے ان کے لئے چائے وغیرہ بنا دیتی ہے چارج میں نے سوچا کہ میں نا ان لوگوں کی سب کی فرمائش کی نا تھوڑی تھوڑی چیز بنا دیتی ہوں فرنچ فرائز بھی بنا دیتی ہوں فرنچ فرائز بیٹی کو پسند ہیں پاپر جو ہے نا وہ افان کو پسند ہیں اور سبحان کو جو ہے نا وہ نگٹ پسند ہیں اور پاپکنر بھی پسند ہیں تو میں نے سوچا دو ہی نگٹس رکھے ہیں تو نگٹس جو ہے نا میں بنا دیتی ہوں مجھے پتا تھا سبحان کا اس پہ ہاتھ پڑے گا اور بیٹی کے لئے میں نے فرنچ فرائز بنا دیتی اس میں بھی یہ تھا کہ جبران نے بھی کھا لینا تھا میں نے بھی تھوڑی بات لے لینا تھی اور ملکے جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو میں نے بنا لیا تھا پھر یہ تھا کہ سب نے ملکے تھوڑا تھوڑا کھا لیا تھا اور سب کا جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پیٹ فیل ہو گیا تھا اس سے پہلے یہ ہے کہ میں نے چائے بنا لی دی تاکہ اگر میں سب سے پہلے اگر میں پاپر وغیرہ یہ ساری چیزیں دے دیتی ہوں نا تو پھر یہ لوگ چائے پاپا نہیں کھاتے تو میں نے سوچا کہ پہلے ان کو میں چائے بنا دیتی ہوں تاکہ یہ پیٹ بھر کے چائے پاپا کھا لیں پھر شغل والی چیز ہے جو ہے نا میں پھر ان کو ایک دیر گھنٹہ تک رکھ کے جو ہے میں بنا دوں گی محرک کی نماز تک یا اس کے بیواز تک نا تاکہ پھر رات کو ان کو حسدیہ کے رات کو کوئی خاص ضرورت نہ پڑے کھانے کی دعا بسم اللہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچے ابھی ایسی ایج کے نہیں ہیں کہ ان کو مقصد یہ کہ زبدستی ان کو اپنی مرضی کا کھانا کھلایا جائے کچھ تھوڑا بات بچوں کی مرضی سے کچھ اپنی مرضی سے میں ان کو پھر اس طرح سے دے دیتی ہوں تاکہ ان کا پیٹ بھی بھر جائے اور رات میں آرام سے پھر میں ان کو فیڈر دے دیتی ہوں سوتے وقت لوگ کو فیڈر دے دیتی ہوں تاکہ پھر ان کا فجر تک جو ہے نا وہ ساری رات ان کی بہت آرام سے گزر جائے پھر اس کے بعد میں ان کو اسکول جانے میں پھر جو میں فیڈر دیتی ہوں نا تا پھر میں اس میں میں سر الیک ڈال دیتی ہوں کیچمچہ سر الیک سے یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں نا اچھا سا دن گزر جاتا ہے اور بھوک نہیں لگتی بچوں کو ادروائز ابھی ان لوگوں نے ناشتہ کر کے جانا جائے نا وہ بند کیا ہے کیونکہ ان لوگوں سے سپورٹ کے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا ہوتا خانسی کے مارے ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس اتنی زیادہ زیادہ خانسیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ الٹی کر دیں گے تو پھر نا ناشتے کیلئے ان بچوں کا مو ہی نہیں کھلتا ابھی فیلال تو یہ سین چل رہا ہے گرمی میں تو ماشاءاللہ صحیح پروپر ناشتہ کر کے جا رہے تھے پراتھے بھی بنا دیا کرتی تھی کبھی میں انڈا فرائے کر کے اور کبھی تو سیکھ لیا کرتی تھی انڈا فرائے کر کے اس طرح سے جو نا چلتا تھا سارا سین لیکن ابھی فیلال ایسا سین ہے بس فضل پڑھ کے ان لوگوں کو میں فیٹر دیتی ہوں پھر اس کے بعد جو نا میں ان کو تیار کر لیتی ہوں بس اس کے بعد میں کھانا مانا تیار کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ بس فائنل کھانے کو جو نا چامل وغیرہ بنا دیتی ہوں اور بچوں کی جانا ساری چیزیں بھی سے جو بھی بچوں کی ہیں وہ میں تل دیتی ہوں پھر کیونکہ گیس جو نا بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہے بہت ہی زیادہ کسی بھی ٹائم چلی جا رہی ہوتی ہے اور گیارہ بجے جو نا وہ مکمل طور پر ہی چلی جاتی ہے تو پھر میں یہاں پہ اپنا جہس وقت میں کام کرنے کھڑے ہو جاؤں نا تو یہ پیچھے سے دروازے پہ آنکے کھڑے ہو گئے نا ان سے کہ دکھیں جانا یہ مجھے آوازیں لگانی شروع کر دیتا ہے تو بس اس کی اٹھ کے لیے آپ لوگوں کو دکھا دی ہوں دیوار کے پیچھے میں چھپ گئی تھی اور کیمرہ صرف جانا میں نے بہار واضح کر دیا تھا تاکہ اس کو میں نظر نہ ہوں تو یہ جانا ماشاءاللہ اس کی حرکتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کچھ بھی اٹھا کے جو ہے وہ موہ میں رکھ لینا اور پانی کی بطل ساتھ لے کے آزت ہے کہ مجھے پانی پینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بچے جانا بہت ہستہ بڑے ہونے لگتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹائم جو ہے وہ کہاں گزر رہے ہیں خیر سے اب یہ بھی جو ہے وہ ایک سال کے ہونے والے ہیں اور ٹائم جو ہے نا ہوا کی طرح گزر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ کب جمعہ آرہا ہے کب ہفتہ اتوار ختم ہو رہا ہے کب جمعہ آرہا ہے کب ہفتہ اتوار ختم ہو رہا ہے بہت زیادہ جو ہے نا تیز ہو گئی ہے دنیا زندگی بہت ہی زیادہ تیز ہو گئی ہے کب صبح ہو رہی ہے کب رات ہو رہی ہے کب صبح ہو رہی ہے پھر رات ہو رہی ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میں نے ویکنڈ کا بلوگ بنایا تھا اور ابھی پھر جو ہے وہ ویکنڈ کھڑاو ہے سر پہ تو مقصد نہ سمجھ ہی نہیں آ رہی زندگی نہ کہاں جا رہی ہے بس اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے عفض و مان میں رکھے سب کو اپنی دعا میں یاد ضرور رکھا کریں مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اور سب کے بچوں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں کل رات کو اس کو اتنی زور کی چوٹ لگی ہے بیٹھ کے پاس جب بستر لگایا میں نے تو یہ لیٹنے لگا تھا اور اگدم سے جو ہے نا سارے بیٹھ کے کنارے پہ جو ہے نا اس نے اتنی زور کا اپنا سر مارا بھی آ کر آپ لوگ کو یہ گمڑا نظر آ رہا ہونا تو پورا اس کا سر اٹھا وائے تھا زبرداز گمڑا بناوا ہے یہ دکھانے نہیں دیرا لیکن یہ کہ وہ اتوازے تھا جو ہے نا وہ گمڑا بناوا ہے اتنا زیادہ یہ رویا تھا اتنا زیادہ شدید والا کہ مجھنا اس کو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا پھر بہت ہی زیادہ سانس روک روک کے وہ زیادہ تھی بات ہے سر پہ جب آپ کے چوٹ لگتی ہے نا تو سر کا حصہ ہو یا کمر کا کوئی حصہ ہو تو اگدم سے سانس رکنے لگتی ہے اور مجھنا اس کی کیفیت بہت زیادہ سمجھا رہی تھی میں نے فوراں سے جو ہے نا اس کو الٹی کا سیرف دیا پینڑا الڈیا تاکہ اس کو سائدی رات میں سر میں درد نہ ہو اور الٹی نہ آجائے کیونکہ سر میں جب چوٹ لگتی ہے نا تو الٹی آنے کا بھی در ہوتا ہے اور اگر الٹی آجائے نا مقصد یہ کہ آپ بچہ گیر گیا اور وہ رویا نہیں اور اس کو الٹی آگئی نا تو پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگنا چاہیے مارے ابو اللہ بکشہی بولتے تھے کہ پھر یہ خطرے کی بات ہوتی ہے نا بہت زیادہ کہ اگر بچہ رویا نہ ہو اور الٹی کر دے تو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگو کیونکہ پھر کوئی نہ کوئی دماغ کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا جسم میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے فوراں سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور دوسرا یہ کہ علم دلالہ یہ رو لیا تھا پھر بھی لیکن میں نے جانا اس کو پینڈال اور وومٹنگ سیرپ ڈومیل نام سے آتا ہے بچوں کا تو وہ میں نے اس کو لازمی میں نے رات کو دے دیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ کافی بہتر رات میں ہی ہو گیا تھا لیکن یہ کہ گمڑا جو ہے نا وہ پھر پڑ گیا تھا خیر اب بچوں کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں میں دیکھیں ان کو بٹھا دوں گی یہ اپنا آرام سے کھاتے رہیں گے طبیعت کچھ زیادہ ہی نہ میری دو دن ان سے آف چل رہی ہے کبھی بھی جو ہے نا اگر اب آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہو تو سانس بہت ہو رہے نا سانس کا مسئلہ بہت شروع ہو جاتا ہے میرے ساتھ نا جس وقت میں سارا کام ایک ساتھ کر لوں نا تو سانس کا مسئلہ مجھے بہت زیادہ ایک دم سے ہو جاتا ہے بہت سوفوکیشن سی ہونے لگتی ہے خیر یہیں پہ ولوگ بھی میرا آئند ہو رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ